اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا معویزہ اداد نہیں کیا جا سکتا مساجد میں امامت اور موزن کے کام بھی کچھ ایسے ہی ہیں موزن لوگوں کو نماز اور کامیابی کی جانب بلانے کے لیے دن میں پانچ بار اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور امام نمازوں میں اتنے ہی وقت امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں لوگوں کو نماز کے اخواد کی خبر دینا اور انہیں دن کے پانچ وقت کامیابی اور خیر کی طرف بلانا بھی نہایت ہی شرف اور فضیلت والا عمل ہے اسلام اور مسلم معاشرے میں امامت ایک معزز منصب رہا ہے اور اس پر فائض رہنے والے لوگوں کو عام و خاص ہر طبخے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے جن خطوں میں سیاسی و سماجی و تہذیبی و علمی اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ تھا اور مسلم تہذیب دنیا کی مقبول ترین تہذیب تھی امام کا مرتبہ اس اعتبار سے غیر معمولی تھا کہ وہ نہ صرف پنچ وقتہ نماز جمعہ وہ ایدین اور جنازے کی نمازوں میں مسلمانوں کے پیشواہ ہوتے تھے لیکن آج حالات بلکل الگ ہیں نہ کافی آمدانی اور کم تنخواہ کی وجہ سے وہ معاشی طور پر دباؤ کے شکار ہوتے جا رہے ہیں ایسے ہی حالات میں جب دوہزار پندرہ میں ملک کی سب سے نئی ریاست تلنگانہ کے چیف فنسٹر کیت چندر شکر راو کے سامنے اماموں اور معزنوں کو ملنے والے اعزازیہ کی تجویز پیش کی گئی تو انہوں نے اسے نہ صرف خبول کیا بلکہ اسی سال سے اس تجویز پر عمل درامت کرنے کے احکامات جاری بھی کر دیئے آج ریاست کے تقریباً سترہ ہزار آئیمہ اور معزن حکومت کی جانب سے ملنے والے پانچ ہزار روپے اعزازیہ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں حکومت تلنگانہ کے محکمہ اخلیتی بہبود کی جانب سے سب سے پہلی بار سات جولائی دوہزار پندرہ کو جیو نمبر ایک سو سترہ جاری کر احکامات دیے گئے تھے کہ ریاست تلنگانہ میں پانچ ہزار مساجد کے اماموں اور معزنوں کو اعزازیہ کی ادائیگی کی سکیم شروع کی جائے تیہ کیا گیا تھا کہ ہر ماہ امام اور معزن کو ایک ہزار روپے اعزازیہ جاری کیا جائے گا اس طرح حکومت کی جانب سے دس ہزار مستحقین کو ہر ماہ اعزازیہ کی ادائیگی کی جائے گی اور اس کی راہ نکل آئی بعد ازہ حکومت نے فروری دوہزار سترہ میں اماموں اور معزنوں کو دی جانے والی اعزازی رخم کو ایک ہزار سے بڑھا کر پندرہ سو روپے کر دیا جس پر اسی سال اپریل سے عمل کیا گیا پھر چندشکر راہ حکومت نے آئیمہ و معزنین کی مالی حالت زار پر غور کرنے اور ان کے میارے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یکم سپٹمبر دوہزار اٹھرہ سے آئیمہ و معزنین کے مہانہ اعزازیہ کو پندرہ سو روپے سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دیا وغبوٹ کے آداد و شمار بتاتے ہیں کہ سپٹمبر دوہزار تئیس تک نوہ ہزار نو سو پچانوے امام اور معزن اس سکیم سے استفادہ حاصل کر رہے تھے حکومت کے پاس کچھ اور درخواستیں داخل کی گئی تھی اس پر غور کرتے ہوئے حکومت نے اس کی استفادہ حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا اب ریاست پر میں تقریباً سات ہزار مزید اماموں اور معزنوں کو پانچ ہزار روپے مہانہ اعزازیہ دینے کے احکامات پر اکٹوبر دوہزار تئیس سے روبعہ عمل لائے گیا اس سرہ وغبوٹ محکمہ اخلیتی بہبود کے ذریعے پیش کردہ تجویز کی پیروی میں ریاستی حکومت نے اعزازیہ سکیم کے مستفید ہونے والوں کی تعداد کو بڑھا کر تقریباً سترہ ہزار کر دیا ہے موزنوں امام کو آلڑی دس ہزار لوگوں کو دے رہے ہیں ابھی میں نے ہمارے سیکرٹری بھوپ آلڑی صاحب سے معلوم کیا تو سات ہزار اپلیکیشن ہمارے پاس پرنڈنگ ہے میں کچھ کبری دے رہا ہوں آپ کو وہ پورے سات ہزار لوگوں کو بھی جیسا عرچہ کا سماکی کے لیے ہندو دیوال میں کیے تھے اسی طرح سے یہاں پہ بھی سبلوں کو ملے گا خابل ذکر ہے کہ اعزازیہ تنخواہ نہیں ہے بلکہ یہ خیر سگالی اور خدمات کی تعریف کے طور پر ادا کیا جاتا ہے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اکثر مساجد میں امام اور موزن کو معمولی تنخواہ ملتی ہے اعزازیہ سے ان کے خاندانوں پر مالی بوجھ کم ہونے کی امید ہے حکومت کی اس اسکیم سے یقینی طور پر ریاست کے سترہ ہزار خاندان خوش ہیں کہ انہیں حکومت کی جانب سے ہر ماہ ایک مقرارہ رقم ادا کی جاتی ہے اور یہ رقم اس سے الگ ہے جو مسجد کمیٹی یا انتظامیہ کی جانب سے امام اور موزن کی تنخواہ کے طور پر ادا کی جاتی ہے یہ ایک بہت سی خوش آئین بات ہے اور جس کی قرارہ بنا پر وہ غریب آئیمہ اور موزنین جو معمولی معمولی تنخواہوں پر مسجدوں میں خدمت کرتے ہیں انہیں ایک بہت بہت سہارا ملا ہے اور پھر ایک بار ہم ان تمام چیزوں کے لیے اماری اپنی مسجد کمیٹی کی جانب سے KCR صاحب کا اور KTR صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ابھی تک دس ہزار کو مل رہتے ہیں ساترہ ہزار میں میرا تیرہ ہزار چھسے سانتارم نمبر ہے ہمکو پرسیدگ ملا ہے تو بس KCR صاحب کا ہم شکر بزار ہے الحمدللہ بہت بہت شکر بزار ہے چند شکر راو کا کہ انہوں نے ساتھ ہزار آئیمہ اور موزنین کا فن جاری کیا ہے اور الحمدللہ KCR صاحب کا بہت بہت شکر بزار ہوں اللہ کا شکر ہے KCR صاحب آج ہمارا ایڈی کارٹ دے دیئے ہیں اللہ کا لائک لائک شکر ہے بہنسے کے پاس ایک دیہات ہے وائی لنگی منڈل جو ہے مارا کبیر ہے جامعہ مسجد لنگی سے جو ہے آئے تھے ان کو مل گیا ہم جو ہے حکومت کے جو ہے پوری طرح سے جو ہے شکر بزار ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے مواپس ہو رہے ہیں حکومت کی جانب سے دیے جانے والے عزازیہ میں امکان ہے کہ آئندہ برسوں میں اضافہ بھی ہو لیکن مسجد انتظامیہ بھی اپنی جانب سے تنخواہوں میں بہتری لاکر امام اور موزنوں کی مہاشی حالت میں صدھا لانے میں بہتر رول ادا کر سکتا ہے جب تلنگانہ حکومت نے امام اور موزن کو عزازیہ دینے کا اعلان کیا تو اس کی بنا پر ملک میں کچھ دوسری ریاستوں نے بھی اس کی شروعات کی اور کچھ اور ریاستوں کے پاس یہ تجویز زیر غور ہے اخلیتی طبقے کے خائدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ سکیم ملک کی سبھی ریاستوں میں عمل میں لائی جائے اور اس کے لیے ایک جہدے مسلسل کی ضرورت ہے مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے کہ امام اور موزن کی تنخواہیں بھی بہتر کی جائیں آج کا دور تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لاکھوں کمانے والے لوگ بھی پریشان ہی رہتے ہیں لیکن مساجد کی تعمیر و تضین میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے مسلمان اپنے آئیمہ اور موزنین ان کو اتنی تنخواہیں ضرور دیں کہ وہ ایک بہتر اور اتنا